یہ ہے جناب آپ جانتے ہیں بیلاروس کے صدر اور یہ ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں آئے ہوئے اور انہوں نے جو پرائیم نیسٹر شہباز شریف سے ان سے ملاقات ہوئی ہیں ان کی میورینڈمز سائن ہوئے ہیں اور کافی یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں نظر ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو میں پرسپیکٹیو بتاتا ہوں کہ بیلاروس کی تھوڑی سی ہسٹری تاریخ بتاتا ہوں پاکستان کا ان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے بیلاروس آپ کو پتا ہے کہ جو فارمل سوویٹ یونین ہے کسی زبانے میں اس کا حصہ رہا تھا لیکن جے شنکر نے بڑی سخت ایک ٹویٹ کی ہے پاکستان کے حوالے سے زاری بات ہے کیونکہ انڈیا کا موقف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے نان سٹیٹ ایکٹرز جس میں لشکرے طیبہ نمسکار دوستو دوستو پاکستان کو بیلاروس کے پریسیڈنٹ نے ایک اور جھٹکہ دیا ہے کیونکہ پاکستان قسمیر کے لیے پوری دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے لیکن قسمیر پر اب کوئی پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں یہ ہر کسی نے پاکستان کو قسمیر پر پوری طریقہ سے تکرا دیا ہے جس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے قسمیر کا مدہ رکھتا ہے لیکن کوئی بھی قسمیر پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ سب ہی کو پتا ہے کہ قسمیر اب پوری طریقہ سے بھارت کا حصہ ہو چکا ہے قسمیر میں آمن چین آ چکا ہے لیکن پاکستان ابھی بھی قسمیر کے لیے رو رہا ہے لیکن ایک اور کام ہوا ہے یہ جو صاحب ہیں بیلاروس کے پریسیڈنٹ انہوں نے انکار کر دیا ہے قسمیر کے اوپر کچھ بھی بولنے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ہونی سکتا کہ پاکستان کے اندر کوئی لیڈر باہر سے آئی یا پاکستان کا کوئی لیڈر باہر جائے اور وہ کشمیر کشمیر کی رٹ نہ لگائے ایسا تو ممکن ہے ساری وہ تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوگا کہ ایسا ہوا ہوگا کہ کشمیر کشمیر کی رٹ نہیں لگی ہوگی تو یہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ پاین اے کچھ بولو تیسے ہی تسی اب آئے گئے ہیں پاکستان پہلے پہلے تو یہ صاحب جو ہیں یہ شاک مطلب یہ تو ایک شاکنگ پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے ان کے ملک کے اندر اور اس کے بعد پھر مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر بولو میں میں کیوں بولو اچھا ہوتا یہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو انسان ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن بھی ہے تو دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو بہت قریبی جو دوست ہوتے ہیں نا اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کا دشمن ہو وہ دوسرے کا بھی دشمن ہو یعنی دوسرا یہ کہہ کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ تمہارا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے تمہارا دوست ہے تو میرا بھی دوست ہے ایسا نہیں ہوا کرتا صاحبو ایسا نہیں ہوتا تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے جو بیلار اس کی صدر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کشمیر پہ نہیں بولنا یہ ریفیوز ٹو سپیک آن کشمیر اور وہی رٹ کشمیر کشمیر کے لگانے پہ انہوں نے کرنے ہیں بھئی انہوں نے سوچ ہو گا ہم کیوں انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کریں کہیں پر بولے تھے وہ اور پاکستان کے اندر آ کر ایک دفعہ کہا تھا اور کوئی ایک اور تھا اس کو پھر لینے کے دینے پڑ گئے تھے یعنی یہ کہ انہوں نے لگ پتا گیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی تو اپنی سٹریجی ہوتی وہ تو پھر وہ وہاں پر مارتے ہیں کہ جہاں پر پانی بھی نہ مارے اگلا پانی بھی نہ مانگے تو اسی یہ سب کے بیچ ایک اور امبارسمنٹ کا سامنا پڑ گیا مطلب ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کیوں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو پہلے سے پتا ہو کہ ہاں جی آپ کہیں گے اور وہ مان لیں گے تو آپ کہیں آپ ہر کسی سے ہی کہہ دیں گے دیکھیں نا کچھ جیسے چائنہ اب چائنہ سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ کروا دو یہاں پر جی ٹوئنٹی اور یہ ان سے کہیں یہاں پر نہ کروایا ہے ہاں ہم نے یہاں پر کرنی ہے ان سے کہیں یہ مان لے وغیرہ وغیرہ دنیا آپ کی بات کیوں مانے گی آپ دنیا کے سامنے یوں ہیں اور بھارت دنیا کے سامنے یوں ہیں وہ پیسے دے رہا ہے اور آپ پیسے لے رہے ہیں دنیا آپ کے ساتھ ہوگی آپ کی بات مانے گی جمہو کشمیر پہ بولے گی یا وہ کہیں گے کہ پی اوکے پہ بولو تو وہ پی اوکے پہ بولیں گے یا آزاد کشمیر پہ بولے گی مطلب کس پہ سوچنے والی بات ہے خود تو یہ بڑے ایک ظاہر ہے کہ شرمندگی کی بات ہے کہ ایسا یہ کونسی نئی بات ہے چلے اب بڑھتے ہیں ہم واپس اپنے اس پہ پروٹیس پہ آ جاتے ہیں تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ حالاتی ہیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں حالہ لالہ مچ چکی ہے دما دم مست کلندر جو ہے وہ پیک پر ہے اس وقت اسلام آباد میں اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مجمع یہ اس جگہ پر ابھی وہ لوگ ہیں صرف کہ جو پہنچے ہیں اور بشرا بی بی جہاں پر کھڑی ہیں سپیچ کریں اور ان کے باقی تمام لیڈر جہاں پر کھڑے سپیچ کریں وہاں پر ہیں اور ابھی بہت بڑی تعداد نے یہاں پر پہنچنا ہے لیکن یہ جب فارمس سوویر یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی اور کئی ریاستوں میں وہ بٹ گیا تو بیلروس ایک آزاد ریاست جو ہے وہ مارز وجود میں آئی لیکن اس کے بعد ان کے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ وہ خراب نہیں ہوئے بلکہ نائنٹین نائنٹین نائن میں انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا جسے سٹیٹ اف یونین اگریمنٹ کہتے ہیں یعنی کہ جو بیلروس ایک آزاد ملک تو اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس حد تک اپنی یونین کر لی کہ اب مغرب جو ہے وہ جو بیلروس کو کہتا ہے کہ بنیادی طور پر جو بیلروس ہے وہ روس کی ایک سیٹلائٹ سٹیٹ ہے اس وقت جو ملٹری بیسز ہیں روس کے وہاں پر موجود ہیں بیلروس کے اندر اور جو بیلروس نے کھل کر جو یوکرین کے خلاف جو آغاز کیا انویجن کا کاروائی کی روس نے اس کو سپورٹ کیا اور جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ یہ جو الیکزینڈر لوکشینکو ہے یہ ایک بہت قریبی آپ کہہ سکتے ہیں کھلاڑی یا ان کے دوست یا ایک اہم جو ایڈ ہے پریزیڈنٹ بلادیمیر پوٹن کے سمجھے جاتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے کہ اگر پوٹن کو مغربی ممالک کو بعض دفعہ کوئی اہم پیغامات دینے ہوتے ہیں تو وہ بیلروس کے صدر کے ہی ذریعے دیتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیلروس کے صدر ہیں یہ دنیا میں اس وقت جو لانگس سرونگ یہ پریزیڈنٹ ہیں سنس نائنٹین نائنٹی فور یہ بیلروس کے صدر ہیں جو آخری مرتبہ بھی ان کا انتخاب ہوا تو جو وہاں کی اپوزشن جماعتوں نے یہ اتراز لگایا کہ انہوں نے دھاندی کے ذریعے وہ الیکشنز جیتے ہیں امپورٹنٹلی وہ گزشتہ تیس سال سے بیلروس کے صدر ہیں اور جو روس کے ایک بڑے عام اتحادی ہیں وہ کس طرح روس کے عام اتحادی ہیں اگر آپ ریجن کی جو سیاست ہے اس کو اگر فالو کر رہے ہوں تو حالی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اللاؤ کیا ہے یوکرین کو کہ امریکہ کی طرف سے فرام کردہ جو لانگ رینج میزائل ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے جو میلی ٹینٹس ہیں ان کو بیجا اور ہم لے کروائے اور وہ پاکستان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اپی سینٹر آف ٹیرر انڈیا کہتا ہے تو جے شنکر نے اس حوالے سے آج ایک ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ never forget never forgive اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں ہم آپ کو بھولے نہیں گے اور ہم نہ آپ کو معاف کریں گے this is what جے شنکری is saying this is very significant کہ آج کے دن چھبیس گیارہ کو ڈاکٹر جے شنکر پاکستان کی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے we will not forgive you this is a message یہ ایک message ہے جو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا جسے وہ کہتے ہیں دیا ہے بہرحال آپ کو پتہ ہے 26-11 جو ہے اس حوالے سے آج اگر پاکستان میں جیکھا جائے تو یہاں پہ تو ایک تفان برپا ہے عمران خان کی جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے اسلام آباد capital کے اوپر ایک حکومت کہتی ہے دعویٰ بول دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہا کرانے آئے ہیں سو اس طرح کی جو سیچویشن ہے اب اینڈیا اپنی جو دو ہزار آٹھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے ہے جی کہ لشکر تیبا جو گروپس ہیں وہ آئے آپ کو پتہ ہے کہ لشکر تیبا کے حوالے سے حافظ سعید جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا اینڈیا کا پرائمری انٹرسٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو دو ایک سال پہلے دو سی تین تین ایک سال پہلے شاید لہور کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا ایک ریزیڈنچل کمپاؤنڈ میں ریزیڈنچل ایریا میں جو کہا جاتا ہے کہ حافظ سعید کا جو گھر ہے اس کے بالکل قریب تھا اور حافظ سعید وہاں پہ موجود تھے وہ وہاں پہ ہاؤس ارسٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ہاؤس ارسٹ کیا تھا سو یہ جو ایک چیز ہے وہ ایک بڑی جیسے کہتے ہیں نا لمبی چوڑی پلاننگ تھی کہ کیسے لوگوں کو ہائر کیا گیا دبائی سے پہ پاکستان سے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جا کے حافظ سعید کے گھر کے باہر وہ رکھیں گھاڑی اس گھاڑی میں ایکسپلوسف تھے کوئی لوگ کراچی سے بلائے گئے تو دوستو پاکستان وہ ہر طرف سے قسمیر پر موہو کی کھانی پڑ رہے ہیں اس کے باب جد بھی پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی فوج قسمیر کا فیچہ نہیں چھوڑتے ایک طرف جہاں پاکستان میں سیویل بار کی استطیب بنی ہوئی ہے عمران خان کے سمر تک پورے پاکستان کو آگ لگانے چاہتے ہیں تو بہیں دوسری طرف پاکستان میں اس وقت بیلاروس کے پریسیڈنٹ موجود ہے اس کے باب جد بھی پاکستان قسمیر کا راگ لاب راہ لیکن بیلاروس کے پریسیڈنٹ نے بھی قسمیر پر کچھ بولنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے کیونکہ بیلاروس کو بھی پتائے کہ وہ قسمیر پر کچھ نہیں بول سکتا روس بھارت کا سب سے قریبی دوست ہے یدی پک بیلاروس قسمیر پر کچھ بولے گا تو پاکستان اور پاکستان کے لیے روس کافی زیادہ کٹ نہیں پیدا کر سکتا یہی کارڈ کی بیلاروس کے پریسیڈنٹ پاکستان کے ساتھ قسمیر پر حاباج لگانے سے انکار کر دیا جس سے پاکستانی میڈیا اس بھکت کافی زیادہ پریسانے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ کسمیر پر پوری دنیا کا کوئی بھی دیش پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا ہر کوئی پاکستان کو پوری طریقہ سے اگنور کر چکا ہے آپ کی کہہ رہے کمنٹ میں ایروس سے دیکھ کریں یا دی آپ چینپنی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جہن واند ماترم